بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پچھلی عید کی طرح پھر کرونا وائرس ایک وبا پھیلتی چلی جائے گی آبیسٹی ابھی تک آج تک اس کی ابھی تک ویکسین نہیں آئی تو پرابلم تو اپنی جگہ پہ ایکزسٹ کرتی ہے شنید یہ ہے کہ جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تک اس کی ویکسین اویلیبل ہوگی دو اس کو اتنا ہیو اینڈ ٹرائی سے لانچ نہیں کیا جائے گا لیکن پھر بھی وہ ویکسین اویلیبل ہوگی آگے چلتے ہیں بھارت کی طرف بھارت نے کنٹرول لائن پہ اپنا رویہ جاری رکھا ہوا ہے اور اسی طرح بلا اشتیال فائرنگ کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں معصوم شہری جن کے پاس کوئی ویپن نہیں کوئی اصلہ نہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں بھارت کا یہ رویہ آپ اگر غور کریں تو صرف پاکستان کی جانب یا اپنے چھوٹے ہمسائیوں کے جانب زیادہ ہے جب چین کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہوتا ہے اس جگہ پہ بھارت کو احساس ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ باتچیت سے معاملات تیہ کرنے ہے کیونکہ ان کے ساتھ ملٹری مائٹ سے وہ نہیں کر رکھائے گا بھارتی دہشتگرد کلبوشن یادیف جس نے خود اگری کیا تھا کہ میں نے کئی جگہوں پہ پاکستان میں دہشتگردی کروائی اس کی رسائی بھارتی سفارتی عملے تک دے دی گئی بھارتی عملے نے ان سے جو ملاقات کی ہے یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اس آرڈر کے تحت کروائی گئی ہے جو اس میں کہا گیا تھا کہ اس کو اکسیس دی جائے تاکہ پتہ چل سکے بھارتی دہشتگرد کا انڈین جو فردکار ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی جائے ان کی ڈیٹیل ملاقات کروا دی گئی دوہری شہریت دوہری شہریت بڑا امپورنٹ پوائنٹ ہے دوہری شہریت کے اوپر اگر آپ دیکھئے ہمارے ملک کے اندر جو پاکستانی پیٹریوٹک پاکستانی جو پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یا جن کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے پاکستان کے علاوہ ان کو سائٹ پر کر کے ایسے لوگ پاکستان کے پاور کالیڈور میں لائے گئے ہیں جن کی دوہری شہریت ہے کیا ان کی پاکستان کے ساتھ محبت اسوسییشن اسی لیول کی ہے جس لیول کی وہ امریکہ جپان کینیڈا امریکہ انگلینڈ یہ تمام ملک مالک کی نیشنلٹی لیتے ہوئے ادھر اوت لیتے ہوئے ادھر اگری کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ سنسے رہیں گے جہاں ان کی فیملی جہاں ان کا قومانے کا ذریعہ ہے جب وہ اس جگہ کی نیشنلٹی لے رہے ہوتے ہیں تو اس فقط ظاہر ہے ان کی ڈیول نیشنلٹی کے اوپر پاکستانیوں کا اوبجیکٹ کرنا کتنا دروست ہے ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ بڑا پریسٹیجس پینل ہے میرے پہلے میمان جناب ائر مارشل انبر محمود خان صاحب کسی تارف کے متاج نہیں میرے ساتھ ایزہ تجزیہ کا تشریف فرمایا میرے دوسرے میمان جناب میاں تاریخ صاحب اگین کسی تارف کے متاج نہیں سیاسی ورکر اور پاکستان مسلم لیگ نون نواز کے فرنٹ لائن سولجر آپ تمام میمانوں کا بہت شکریہ میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں ایر مارشل تھاب دوری شہریت یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں امداد کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت تو ہم انہی پاکستانیوں کا آواز دے رہے ہوتے ہیں جب پاکستان کے باہر سے زہر مبادلہ آ رہا ہوتا ہے چاہے وہ چھے پرسنٹ ہے یا سات پرسنٹ آف ایک آنمی ہے اس وقت تو ہم انہی کو آواز دے رہے ہوتے ہیں تو اگر باہر سے اچھے برینز پاکستان خان صاحب لے کے آ رہے ہیں تو اس میں پھر تحجب کی کیا بات ہے اس میں پھر ہمیں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے شکریہ میں خیال ہے ہم اس کو ایک اور تنازل سے دیں آپ دوری شہریت کی جب بات کرتے ہیں تو یاد رکھئے اس میں دور چیزیں ہیں ایک ہے پاکستانی اور ایک ہے غیر پاکستانی اب غیر پاکستانی ایک پاکستانی کو غیر پاکستانی بننے کے لیے وہاں جا کر ایک تو پاپڑ بہت بیننے پڑتے ہیں اتنا ٹائم کرو یہ کرو وہ یہ نہ کرو یہ کرو اتنی دفعہ پانچ پانچ دن دن سال لگ جاتے ہیں اس کے بعد وہ آپ سے ایک حلفیہ پیان لیتے ہیں قرآن کے اوپر کرسیانیٹی کے لیے جو بھی آپ کا مذہب ہے اس حضاب سے اور اس میں چاہے برطانیہ ہے چاہے امریکہ ہے خاص کر امریکہ میں کہ آپ کی اس سے پہلے قسم لینے سے پہلے جہاں بھی آپ کے وفاداریاں تھیں آج سے وہ تمام ختم اور آپ کو امریکہ کے لیے جان و مال سہدھر کی بازی کے اگر ضرورت پر تو آپ کو لگانی ہوگی اور آپ بھی کسی اور کے ساتھ وفاداریاں نہیں ہیں جب اگر آپ یہ قسم لے لیتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے آپ کی پاکستانیت کہاں آپ نے تو حلف اس ملک کا اٹھا لیا اس کی خیر خوائی کا اٹھا لیا اور اس کے ساتھ چلنے کا اٹھا لیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے جو میرے پہلے جتنے بھی کنیکشن سے وہ تمام منقطع ہو گئے تو اب وہ شخص پاکستان کے لیے کام کرے گا یا اس کے لیے اس صورت میں جبکہ مفادار ہمارے تکڑا ہو اور یہ کوئی بائید نہیں ہے کہ جو آج کا دوست ہے کل کا دشمن اور کل کا دشمن آج کا دوست کیونکہ یہ سیاست کی رید ہے اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال تھا کہ پیسے وہاں سے آتے ہیں یاد رکھئے کہ ملینز لاکھوں سے زیادہ دس بیس لاکھ تیس لاکھ پاکستانی بہار ہیں اور خالی امریکہ میں نہیں ہیں میڈلیس میں ہیں برطانیہ میں ہیں ایشیا میں ہیں جاپان کی طرف چلے جائے زیادہ تر جو ہمارے یہاں زہر مبادلہ آتا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو اکیلے یا بھائی یا ایک چھوٹی سی فیملی بہار گئی ہے ان کی میجر فیملی پاکستان میں ہے اور ان کی سسٹیننس کے لیے وہ دے رہے ہیں پیسے جس کو رمیٹنس کا جاتا ہے جی وہ رمیٹنس تو جو بھی باہر سے پیسے دے گا وہ پاکستان میں وہ رمیٹ ہو گیا مگر میں ان کی بات کر رہا ہوں اب اگر کوئی ویل ٹوڈو ہے اور امریکہ کا شہری ہے وہ اس کے پاس گھر ہے دو گاڑیاں ہیں شادی ہے تو پاکستان پیسے کیوں بیجے گا تو میرا اب آپ سے کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جاتے ہیں اور پاکستان پیسے بھیجتے ہیں تو آپ کو اس کلاس کا پتہ ہے پاکستان میں کونسی کلاس پیسے بھیجتی ہے اور کون لوگ کس طرح سے پیسے بھیجتے ہیں ہم کو کسی چیز کا تناظر پورا اور میں اس بات تو پورا نہیں کہہ رہا اس میں پھر اور بہت سارے انفلنسز آ جاتے ہیں جیسے جو لوگ امریکہ میں ہیں اور پاکستانی ہیں اور وہاں کی شہریت ہے اور اگر ان کے دل میں پاکستان کا درد ہے تو وہ امریکہ میں پاکستان کے لیے اچھے جذبات پیدا کر سکتے ہیں وہ کوئی اور چیز ہے مگر کیونکہ آپ نے پیسوں کی بات کی تھی تو میں نے سوچا ہے اس کو کر دیا جائے اگر آپ وہ ایک اور تناظر سے دیکھیں گے تو امریکہ میں سب سے زیادہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ انڈینز ہیں تیس لاکھ تھری میلین اور وہ میرا خیال ہے امریکہ میں جو باہر کے لوگ سب سے زیادہ خوشحال ہیں وہ انڈینز ہیں اب آپ ان کی لابی دیکھیں پاکستان کی لابی دیکھیں ان کی لابی بہت سٹرنگ تینکیو اور وہ ڈانلڈ ٹرپ نے جو پچھلے سال تماشا کیا تھا انڈینز کے ساتھ ایک سے وہ آپ کو پتہ ہی ہے تو خیر اس بات پر زیادہ نہیں کرتے میری نظر میں ہم کو بڑا کلیر ہونا چاہے کہ جو پاکستانی باہر سے پیسے بیٹھتے تھے اور جو کٹیگری اس وقت باہر سے آکر پاکستان پر حکومت کرتی ہے شاید ہم دو مختلف کلاسز کے بات کریں تو میرا سوال تو سر اپنی جگہ پر رہا کیا وہ پاکستانی جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے ان کو پاور کالیڈور میں لانا چاہیے ہمارے ہاں کانون سازی اس پر اوپر ہونی چاہیے یا پھر اس کو جیسے چل رہے چلتے رہنے دیں آپ کو بھی پتا ہے ابھی تو کوئی کانون سازی ہے نہیں نہیں میں نے تو آپ کا سوال بڑا کلیر نہیں دی دیا جو شخص حلف اٹھاتا ہے اور اس حلف میں یہ ہے کہ کوئی بھی ملک سوائے اس کے جس کو اس نے حلف اٹھایا ہے اور وہ چاہے برطانیہ ہے وہ جاپان اور امریکہ اگر اسے اخلاف جانا پر تو ہو جائے گا تو اس میں اگر پاکستان آتا ہے تو کیا ہوگا اب یاد رکھئے کہ آج کل کے دنیا میں سیاست میں ہر ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹ ہے اگر ہم سمجھیں کہ اس طرف امریکہ پاکستان تو یہ نہیں ہے کیونکہ اگر امریکہ پاکستان کی بہت اچھی ریلیشنشپ ہے تو شاید ان کی امریکیوں کی کئی ملکوں میں غم بھی ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں برکینہ فاسو یوگینڈا بغیرہ شاید اتنی نہ ہو جیتنی پاکستان کی ہے اور دی اگر ہم برطانیہ انڈیا بکی بات کریں تو پاکستان تو اس پکچر میں بھی نہیں آتا اب اگر وہاں پہ ان کو انڈیا لابی جس میں نے خاند بات کی وہاں اتنی پاکستان ہے اور ان کو انٹریس میں نظر آتا ہے اور لیننگ امریکہ پاکستان کی طرف اور پاکستان میں کوئی چیز وہ انفلنس کرنا چاہتے ہیں تو کن کے طرح کریں گے اب آپ مجھے بتائیے کہ لوگ امپورٹنٹ پوزیشن میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے مرشد صاحب اس کے اوپر تو قانون سازی کی جانی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم لوگ میں ایک بار بات کرتا ہوں جو لوگ اس کے اوپر جلد جلد قانون سازی نہیں کرتے وہ خود گناہ کے مرد میں بہت ہے گناہ اگینٹ کرتے ہیں آپ اس کو کریے اس کی چھوٹی سی بات ہے ضرور ہے ان میں بہت سارے صاحبے سکل لوگ ہیں جن کے پاس ایکسپرٹیز ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں دو سو بیس ملین کے آبادی میں آپ کو گیبرنٹ کے دس پندرہ بندے یا کوئی سپیشلس یا ہزار پانسو ایکسپرٹس نہیں مل سکتے آفٹر اور نمائی جو ڈیڑھ سو یونیورسٹیز ہیں اور ہاتھر سال ہو گئے ہم کو از ان انڈیپنڈنڈنیشن ہم اپنے پاکستانی ایکسپرٹس اس میں پروڈیوز نہیں کر سکتے اگر نہیں کرسے تو کیوں نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک میاں تارک صاحب آپ کی طرف ہوں گا ڈیول نیشنلٹی کے اوپر آپ ایک کمنٹ کر دیجئے گا دوسرا جس ٹائم پہ بھی ان سے پوچھا جاتا ہے جسنا فیصل وڈا صاحب ہے انہوں نے کہا میں نے تو امریکن نیشنلٹی چھوڑ دی ہے اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ادھر کا حلف لیا ہوا تھا تو وہ تو کہہ رہے میں نے چھوڑ دی ہے آپ آزم سواتی صاحب کو دیکھ لیں انہوں نے کہا میں نے نیشنلٹی چھوڑ دی ہے محید صاحب نے کہا میں نے نیشنلٹی چھوڑ دی ہے ظلفی بخاری صاحب نے کہا میں نے نیشنلٹی چھوڑ دی ہے اب جب وہ ادھر کی نیشنلٹی چھوڑ کے آگئے ہیں اور پاکستان کی نیشنلٹی لے چکے ہیں پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا نا پھر تو وہ پاکستان کی نیشنلٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں شیخ صاحب شکریہ یہ جو بڑا پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے اس لیے ایشو ہے کہ اگر پرائیم نیشنلٹی کی نیشنلٹی کے اوپر کوئی اڈوائزر ہو اور وہ گرین کارڈ پولڈر ہو تو آپ خود سوچئے کہ ایک ہم شروع سے بات کرتے ہیں وہ بڑی ضروری بات ہے کہ رائٹ مین فار دی رائٹ جا اب اگر پرائیم نیشنلٹی کے ساتھ یا مولت کی نیشنلٹی اور کچھ اتارے ایسے ہیں ہم وہ بندہ جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے جو کچھ نہیں جانتا اس بارے میں اس لیے کہ وہ باہر سے پیسے بیجتا ہے پیسے سب لوگ بیجتے ہیں اور اپنی لیے بیجتے ہیں اور ملک کو فائدہ ہوتا ہے ملک کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں ہم اس کا پورا ریوارڈ ان کو دیتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو یہ ایشو اٹھا کہاں سے اٹھا میں سمجھتا ہوں یہ کیابنٹ کے بیچ میں سے اٹھا اس لیے اٹھا کہ یہاں تو دبل نیشنلیٹی والے بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں یہ بلڈنگ تھی آپ سوچئے اگر آپ کی فیدرل کیابنٹ ہے اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا یہاں پہ کوئی عدود دربہ ہی نہیں کوئی واقفیت ہی نہیں کوئی بیک گرونڈ ہی نہیں کوئی اس لیول کا تجربہ ہی نہیں تو پھر آپ ملک کو لے کے کدھر جا رہے ہیں پھر کونزی دبدیلی کیا یہی دبدیلی تھی یہ تو بڑا وہ سوال ہے جس کے اوپر ناکوم کو کمپرومائز کرنا چاہیے نامواشرے کو کمپرومائز یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ وہ ایشو جو پاکستان کے آپ سوچیں کیابنٹ میں وہ ایشو ڈسکاس ہوتے ہیں جو ملک کے لیے ہوتے ہیں اور یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے بڑی پریشانی ہو گئی ہے جب سے لوگوں کے اندر کوئی ایشو آپ وہاں پہ وہ نہیں اٹھا سکتے یہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ ایک بریٹن ہے وہ بریٹن نیشنل ہے وہ آ کے بیٹھ گیا ہے وہ بات آپ جو کار رہے تھے کہ ڈوال نیشنلٹی وہ ڈوال نیشنلٹی فار گو کرتے ہیں چھوڑتے ہیں اور پھر آ کے ایفی ڈیپٹ دیتے ہیں اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں پھر وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوتے ہیں میں تو اس بات کو تھوڑا سا آگے ضرور بڑھاؤں گا کہ نا تجربہ کاری اور ایک وفاقی وزیر بنانے کے لیے کیا اس نیا پاکستان بنانے کے لیے کوئی حلیت کا نہیں سوچا گیا بڑی ضروری بات ہے آپ کسی کو پوائنٹ کرتے ہیں لیکن میہ صاحب آپ کی اتنے عرصہ حکومت رہی آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی بھی قانون سازی نہ کی آپ نے اس کے اوپر کوئی غور و غوث نہ کیا حالانکہ آپ کے پاس تو بڑا محقہ تھا دیکھیں شیخ صاحب میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں اس سے پہلے کوئی اس قسم کا اشیر تھا سب سے پہلے اکامہ آیا کرتے تھے نہیں وہ اکامہ ایک اور چیز ہے یہ ایک اور چیز ہے دیکھیں ایک پاکستان میں ہے وہ سیاست دین ہے میری بات سو لیتا سر میہ صاحب کے بچے فورن نیشنل عمران خان صاحب کے بچے فورن نیشنل اب آپ دیکھیں نا جب آپ کے بچے ہی باہر ہیں آپ کے سٹیکس ہی باہر ہیں دیکھیں یہ بات بڑی کلیر ہے اگر میہ صاحب کے بچے فورن نیشنل تو وہ گورنمنٹ میں تو نہیں ہے اگر عمران ہاں کے بچے آئیں گے تو وہ بھی حساب کر لیں گے ہم نے تو یہ بات کرنی ہے ایک معاملے حصوصی پرائم نیسٹر کا بیٹھا ہوئے اور اس کی نیشنلٹی ہے یا وہ گرین کارڈ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نیشنلٹی چھوڑ دی امریکہ کی یہ سب سے پہلی بات ہے آپ میری بات ذرا گوھر سے سنیں یہ پاکستان پیچھے کیوں اس دور میں گیا ہے اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے جو کیبنٹ بنائی ہے اس میں ناتجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے آج دو ہفتے سے سنتے رہے کہ جی وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ کے پاس کیا تجربہ کار ہے وہ بندہ جو کبھی پنجاب اسمبلی کا میمبر نہیں رہا خدا کے لیے میں شیخ صاحب یہ ضرور یہ ہم پرائم نیسٹر کو بھی کہتے ہیں کہ یار اب تم ملک کی وزیر اعظم ہو اب یہ سوچو کہ کیا میں اس ملک کے لیے کوئی تجربہ کار رکھتا ہی ملک تجربوں کے لیے آج دو میاں صاحب اگر ایک عام آدمی کو بزدار کی شکل میں حکومت چلانے کا موقع مل گیا تو پھر ہمیں کائے کا اتراز ہے عام آدمی کو موقع نہیں ملنا چاہیا یہ بات آپ کی بڑی چھیک ہے ایک عام آدمی تو کوئی تھانے دار نہیں بڑھتی ہو سکتا تثیل دار نہیں بڑھتی ہو سکتا اور ملک کا صوبہ دنیا کے ایک سو اسی ملکوں سے بڑا صوبے کے حالات کیا ہیں آپ سوچئے یہاں تو اس سے بٹے ہوئے ہیں چار دلے اس کے پاس ہیں وزیر اللہ مداخلت نہیں کار سکتا چار دلے اس کے پاس ہیں آپ کو یہ اس صوبے میں کوئی گورنس ہے اب اس صوبے کی صورتحال یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیپلنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے چاہے وہ ملک کا سیریس سے سیریس اس صوبیڈشکہ سے ہوتا ہے وہ دوسرے دن اس کی ساری بات باہر ہوتی ہے یہ بڑا وفاقی وزیر ہونا اور آپ دیکھیں یہی عمران ہاں صاحب کہتے تھے کہ یہ میں تو سب سے کم کا بھی نہ رکھوں گا باون وزیر اور جتنے برزی جو بھی آتا ہے اس کو لگا دیتے ہیں یہ بڑا یہی وہ بات ہے جو ہمیں غلط سائٹ کے بھی لے کے جا رہی ہے اور ملک کا جتنا نقصان ہو گیا ہے وہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج ہر پاکستانی زنی طور پر پریشان ہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں ہماری ڈریکشن ہی کوئی نہیں ہمارے جو لوگ آگے لگے ہوئے ہیں ہمارے جو لوگ اس کو حکمت چلا رہے ہیں صبح کچھ اور کہتے ہیں شام کو کچھ اور کہتے ہیں لوگوں کے وہی منصوبوں کے اوپر پلیٹیں لگا رہے ہیں وہ سارا ہم پر ہوتا ہے اور اس کے اوپر آ جاتے ہیں اس لیے جو بات یہاں پہ ہم کر رہے ہیں یہ انتہائی ضروری ہے ہم نے اگر پاکستان کی وفاقی کابینہ میں ان لوگوں کو بٹھانا ہے جن لوگوں کے پاس نہ تجربہ ہے نہ ان کے پاس کوئی کوالیفکیشن ہے نہ ان کی کوئی گرنٹی ہے تو پھر اس کا مقصد کیا ہے اس سے بڑا فیلئر میں تو نہیں سمجھتا اس کے اوپر تو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا جو اس کے اوپر قانون بنانا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سارے قانون نہیں ہوتے روایات ہوتی ہے اور جس بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے آج لوگ کہتے ہیں لوگوں نے پی ٹی آئی کو ڈالے سیلیکشن ہوئی سارا کچھ ہوئی میں کہتا ہوں جس کے پاس آج ذمہ داری ہے اگر سارا صوبہ یہ کہہ رہا ہے کتنے آپ نے آئی جی بدلے کتنے آپ نے سیکٹری بدلے کتنے ڈی سیو بدلے کتنے ڈی پیو بدلے لیکن وہ آتے ہیں کہتے ہیں میں اس سے محتمال اینو جی وزیریادہ تھا تو پھر کیا رہ گیا اگر بیرو کسی کام نہیں کر رہی تو خان صاحب اچھا کر کے ان کو تبدیل کر دیتے ہیں بجائے پان سال رکھنے کے آئی جی تبدیل کر کے نیا آئی جی لگا دیتے ہیں چیف سیکٹری تبدیل کر دیتے ہیں کیا ان کی تبدیلی سے کوئی فائدہ ہو گیا ہے سر بہتر بدلے لیکھتے ہیں میں کہتا ہوں آج لائن ڈالڈر کی کیا پوزیشن ہے آج چوڑ ڈکیٹی کی کیا پوزیشن ہے اس صوبہ میں اگر کرائم اس جگہ پر چلا گیا جس جگہ پر پاکستان میں کبھی بھی نہیں تھا صحیح کہہ رہے ہیں کرائم بڑھ گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ آپ کیوں پھر کابل لوگ ملکوں کے وزیری آدم بنتے ہیں سر انہوں نے پولیس کو فری اینڈ دی ہے کہوں آج ہم کام فری اینڈ اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے اس میں بزدار صاحب کا کیا قصور نہیں دیکھیں کوئی ڈی پیو آئی جی نہیں لگا سکتا کوئی ڈی پی او ایس ایچو نہیں لگا سکتا جس کو لگاتے ہیں شام کو یہ ہمارے سی او ایلس تھا ایک دن ٹرانسفر ہوئے ہے ایک صاحب نے کہا ہے دوسرے صاحب نے کہا کیوں ٹرانسفر کیتا ہے اس کو واپس کریں اور تیسرے دن پھر اس کی آرڈر پہ ہے یہاں تو چدرات چال رہی ہے اور مرضی کے لوگ لگائے جا رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں تھے نا پرائم منسٹر عمران حان صاحب کہتے تھے کہ میں تو غیر سیاسی پولیس آج تو ہر جگہ پہ سیاست ہے آج تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ دوسرے دن اس بات سے مکر جاتے ہیں اور پولیس کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے بہت زیادہ ریٹ بڑھ گیا ہے لوگوں کو انصاف کہیں نظر ہی نہیں آتا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ویورز ہمیں ایدھر ایک شوٹی سی بریک لینی ہے سٹے ٹیونڈ ویل بی رائٹ بیک